بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورٹ سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کر رہا ہوں یہ لاکھوں کی ریسپی ہے لاکھوں کا نسخہ ہے یہ کمزور بچوں کو تندرست بوڑوں کو جوان اور کمزوروں کو صحت مند کرنے والی ریسپی ہے بہت ٹیس فل ریسپی ہے اور بہت آسان انہی سے یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے ہاں جی ہم کھجوروں والی دہی بنائیں گے کھجوروں کے ساتھ دہی پٹھو کی کمزوری دماغی کمزوری جسمانی کمزوری آسابی کمزوری ہے تمام کمزوریاں دور کر کے آپ کو زیرو میٹر کر دے گا بلکل آپ جوان ہو جائیں گے اپنے بڑوں کو کھلائیں بزرگوں کو کھلائیں اور چھوٹے بچوں کو کھلائیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ آپ کو اس ریسپی سے بہت فائدہ ہوگا کھجور ویسے بھی بہت صحت مند چیز ہے اور دودھ اپنی جگہ پہ بہت صحت مند چیز ہے لیکن جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو ان کی غزائیت ان کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ اتنی ٹیسٹ فل دہی بنتی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اتنی مزیدار دہی بننے والی ہے آپ اس ریسپی کو بلکل بھی سکپنا کیجئے گا یہ بہت فائدہ مند ریسپی ہے میں نے دس سے بارہ کھجور لے لیے کالے رنگ کے میں نے کھجور لیے نرم والے آپ بھی نرم والے کھجور لیجئے گا اس سے دہی زیادہ اچھی بنے گی نرم والے کھجوروں کی میں نے گٹکیں ریموب کر دیں اب میں ان کو بلینڈر جال میں ڈال کر بلینڈ کر لوں گا اس کو ہم نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے رات کے ٹائم آپ دہی جمعیں اور صبح صبح کھائیں صبح کے ٹائم دہی کھانے کے زیادہ فائدہ ہیں حکیم لکمان نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ صبح دہی کھانے والا کیسے مر جاتا ہے اور رات کو دہی کھانے والا کیسے بچ جاتا ہے صبح دہی کھانے کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اچھے سے میں نے تمام کھجوروں کو بلینڈ کر لیا اور میں نے ایک کلو دودھ لیا کوشش کیجئے گا کہ خالص دودھ لیں بلینڈر جار کو بھی میں اچھے سے صاف کر لوں گا کوئی بھی چیز ہم ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے دودھ اور کجور ویسے بھی یہ جنت کا پھل ہے اور دودھ بھی آپ کو پتا ہے جنت میں دودھ کی نہریں ہونی ہیں یہ جنت کے پھل ان کے بہت افادیت ہے دیکھیں دودھ کو میں نے اچھے سے چھان لیا کجور کے جو چھلکے تھے وہ میں نے رموک کر دی اب ہم نے دودھ کو بوائل دلوانا ہے ایک دفعہ ہم اس کو اچھے سے بوائل دلوالیں گے اوبال آنے کے بعد دو سے تین میٹ میں اس کو اوبال لوں گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو چھولے سے اتار لینا ہے اور اس کو روم ٹمپریچر پر لے آنا ہے اتنی دیر میں آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبال لیں تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ریسپیز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے اس طرح کی انٹھینٹیک اور فائدہ من ریسپیز آپ کو میرے چینل پر ملیں گی انشاءاللہ آپ چینل پر بنے رہے ہیں اور کمٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں دیکھیں دودھ میں نے اتنا تھنڈا کر لیا کہ میری انگلی پانچ سے سات سیکنڈ دودھ کو برداشت کر سکتی ہے اتنا ہی ہمیں دودھ چاہیے دہی جمعنے کے لیے میں نے ایک سانک لے لی پرات مٹی کی پرات آپ سٹیل کی بھی پرات لے سکتے ہیں اور اس دیجگی میں بھی جمع سکتے ہیں آپ کے پاس جونسا بھی برتن ہو کوشش کریں کہ موٹے پیندے والا برتن ہو اس میں آپ دہی جمع لے سارا دودھ میں اس میں شامل کر دوں گا اور ہم نے اس میں جاگ لگا لینی ہے بہت آسان طریقہ ہے بہت آسانی سے دہی جم کر تیار ہو جاتی ہے دیکھیں میں نے ایک چمچ دہی لینی ہے اور درمیان میں دہی ڈال دینی ہے بس ہم نے اتنی ہی مکس کرنی ہے بہت زیادہ اس کو بیچ میں مکس نہیں کرنا اور اس کو اب ہم ڈکنا لگا کر آور نائٹ رکھ دیں گے کسی گرم جگہ پر جہاں پر صحیح کرمائش ہو کسی علماری میں رکھ سکتے ہیں یا کچن میں آپ رکھ لیں اب میں صبح آپ سے ملتا ہوں کہ صبح ہمارا ریزلٹ کیسا آیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ہماری دہی بہترین جم کر تیار ہے آپ اس کو ایسے سادہ کھائیں چینی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں اور چاہیں تو لسی بنا کر کھائیں بہت ٹیس فل بنتی ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں اگر آپ ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اور کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں ہیلڈی پکائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشف فورد سیکرٹ سے کاشف کو دیں انجازت اللہ حافظ